بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ام موسیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسرا ایکسپریس یوٹیوب اور فیس بک چینل آئیے آج کچھ حکمت کی باتیں سن کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آغاز کرتے ہیں خدا کے نام لیوہ ہمیشہ خدا کو ساتھ رکھتے ہیں جس نے دوسروں کو تنگ کیا خدا نے اس کو عذیت دی سب سے بہترین عبادت اطاعت ہے خود سیکھ ہر اچھی بات اور پھر دوسروں کو بھی سکھا جس نے ارام پسندی کی وہ جلدی تباہ ہوا اکل مند بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھاتا غریبی، نعمت سے اور صبر و شکر سے قبول کر تیرے ذمہ جو بھی کام تفریز کیے گئے ہیں انہیں احسن طریقے سے مکمل کر اگر تو کسی کام پر معافضہ طلب کرے تو جان لے کہ اتیش شدہ کام احسن طریقے سے کیا ہے پھر معافضہ طلب کر راتوں کو بیدار ہو کر اس لیے کہ نزول انوار اکثر راتوں میں ہی ہوا کرتا ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے اسے اطاعت حاصل ہوتی ہے اگر دنیا ہی مطلوب ہے تو پارسائی اختیار کر اس لیے کہ تقویٰ کے ساتھ رزق مولک ہے علم سے مراد عمل ہے جیسے وضو سے مقصود نماز ہے اسی طرح علم سے مراد عمل ہے خود کو اس قدر مضبوط کر لو کہ نیزہ اور تلوار کی ضرورت ہی محسوس نہ ہو خدا ہمیشہ بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ ہے جس نے خدا پر بھروسہ نہیں کیا یہ جانو کہ وہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا دوسروں کے خدمت انسانیت کی خدمت ہے دوسروں کو دھوکہ دینے کی بجائے ان کی مدد کرو جس نے موت کو بھلا دیا وہ موت سے پہلے زلیل و خوار ہوا دوسروں کی خاطر مرنے والے ہمیشہ خدا کا قرب تلاش کرتے ہیں بہترین خیرات تعلیم ہیں اکل مند علم دوست اور کم گو ہوتا ہے اور احمد بھی جب تک خاموش رہتا ہے اکل مند شمار ہوتا ہے علم اور خوف خدا سے عزت ملتی ہے کسی شخص کا تعلیم یافتہ ہونا اس کی بہترین مالیت ہے جھگرے کو تیز ہو جانے سے پہلے ہی چھوڑ دو اکل مند وہ ہے جسے غصہ دیر سے آتا ہے بے وقوف کے ہاتھ پیغام بھی جوانا اپنے پاؤں پر کلہاری مارنے کے مترادف ہے حسد بدن کو گلا دیتا ہے جبکہ کنات بدن کو تازگی بخشتی ہے سچ کبھی جھوٹ سے شکست نہیں کھاتا ہمسائے کو کل پر مت ترخا بلکہ اس کی ضرورت اسی وقت پوری کر دے جو شخص خاموش رہتا ہے وہ بہت دانا ہے کیونکہ کسرت کلام سے کچھ نہ کچھ نہ سرزد ہو جاتا ہے جب انسان کی رویش خدا کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے تو وہ دشمنوں کو بھی دوست بنا لیتا ہے نیک عمال سے نیک گمان اور برے عمال سے برا گمان پیدا ہوتا ہے زیادہ کھانے سے نفس موٹا ہوتا ہے اور عبادت میں کمی واقعہ ہوتی ہے وہ دوست تمہارے کس کام کا جو خود تمہاری مدد نہ کرے اور تمہیں اس سے مانگنا پڑے سوچے سمجھے بغیر بات مت کرو ورنہ پشتاؤگے روپیہ پیسہ بچھو کی مانند ہے ان میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ان کا منطر یاد کر لو ورنہ زہر سے ہلاک ہو جاؤگے اور منطر یہ ہے کہ انہیں حلال طریقے سے حاصل کرو اور حق طریقے پر خرش کرو برد بار غصے کے وقت آزمایا جاتا ہے محبت کی علامت یہ ہے کہ نیکی سے بڑھے اور برائی سے نہ گھٹے جو بھی اچھی بات سنو اسے لکھ لو جس شخص میں فیاضی اور علم تکبر کے ساتھ ہو اس سے یہ کہیں بہتر ہے کہ اس میں بخل اور جہالت علم کے ساتھ ہو جو شخص اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کرتا اور جس کو خیالات پر کابو ہوتا ہے وہی شخص دراصل عالم ہوتا ہے بہترین انسان وہ ہے جو اقبال کے زمانے میں خدا کا شکر گزار ہو اور مصیبت کے وقت صبر اختیار کرے عالم اور دانشمند وہی ہے جو حواد سے روزگار سے ایس پرواہ ہو جیسے دریا اپنے میں کنکر پھیکنے جانے سے ہوتا ہے قوانین قدرت سے انحراف کرنے والا بھی حضا سے محروم نہیں رہ سکتا جس شے کے دینے کا ارادہ کر لیا گیا ہو پھر اس کے دینے میں توقف کرنا غایت درجہ کی بخیلی ہے ایک بار کہا میں نے یقین کر لیا دوسری دفعہ کہا تو شک ہو گیا قسم کھائی تو اس کو جھوٹ سمجھا جائے گا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو سختیاں برداشت کرنا سیکھو انسان میں موجود حواس خمسہ میں سے اگر ایک بھی بے کابو ہو جائے تو دماغ میں موجود تمام خوبیاں نست و نابود ہو جاتی ہیں آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اگر آپ ایسی ہی اسلامیک اور موٹیویشنل ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی گھنٹی کی نشان کو دبا دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز اب تک پہنچ سکیں موسیقی